اندر تے حل چل مچ گئی کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھنا تے ہجرت کرنا اے دو کامیٹے مشکلان گئے جی سمجھ لو جی میں دعوت ہے موتنوں اوہ کھنڈ لگی میں کلمہ پڑھ لیا ہے اگر کسے دارت دائے اپنے بچیاں نوں یتیم کرن دا تے میرے قریب آ جائے اعلان ہو گیا عورتہ دویچو بہادر درے رمے کلسوں میں تے مردہ دویچو کلمہ دلے رینان حضرت مرنے پڑھے آسی جدو حضرت مرنے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن تو باڑ پلا کی ہوئے اے دار آرے آن تلوار لے کے سانے کنے بے کونڈیاں حضرت مرنے حضرت مرنے کونڈیاں کے امار چھڑیاں کار خدا آدھا کی لڑا پہ گے دے چٹے بھی دونوں در پہ گے کھولو دروہ دے مرنے دلوار لے کھولو کھولو حضرت مرنے دلوار لے لی آگے آگے ساری امر امرنے کسے ٹھلے آنے لیکن جے ٹھلے آتے امیر حمزہ نے ٹھلے آئے بلوچو ہی امرنہ دلڑی چویں اچھی پڑو اچھی پڑو اون کیوں ٹھلے پہ گے ساری تری واجے تو نکی زھوڑے اچھی آکا سبحان اللہ امرنہ دلڑی چو بلوچو انا میرے بھائیو آہ دے مسلمان بلوچ بلوچا جنس کو ہندووں مسلمان نہیں ہوئے اسی تے آدے مسلمان ہے اے اللہ دا بہت زیادہ شان ہے اے بکھری گلے کے ساڑے حالات کو چھڑان ہوگے میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا اگر بلوچو کے کور سنو سمجھ نہیں آرہی مخزالی کا فضل اللہ یوتی ہی میں شاہ اچھی اللہ دا فضل ہے جنو چاوے دے چھڑے میرے دوستو میرے بھائیو امیر حمزہ کھڑے ہوگے کہنے لگے ٹھے رو امار امار ٹھے رگے کہنے لگے اچھی رہ دین آئے ہو تو ویلکم برے رہ دین آئے ہو تو اتھائی موک لین نہیں آئے اگر پھر جان میں آگلہ ہوئی نہیں آسن پچھو میرے پیارے سونے نبی آگے موڈے تو ہاتھ رکھیا تو میرے نبی کہنے لگے کسے نقشہ کٹے ہو آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے ازتی سلام دیو واپس میں جان دے فرمایا اے آپ پہ نہیں آیا انہوں بھلایا گے جتنے آئے آپ پہ آئے پر عمر آپ پہ نہیں آیا فرمایا جمعہ رات رو اللہ نو ٹیلی فون ہوئے آج جمعہ اللہ دن آئی اوہ امیر حمدہ در راہ چھڑ دے کلمہ پڑھ کے حضرات مر مسلمان سندے کہیں دے حاضری قبول کرو اپنے غلام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی مافیاں میں منگے دا گزرے ایام دی کونہ میں نو کافرہ تو بدلے چکانے دے آنا دے اوہ آنا دے کون ساڑے آنا دے حضرات مر میں جدو کلمہ پڑھ لیا کہیں دے سوڑے ہو نماز کتھے پڑھنی ہے اکھے ایچھے لوکہ کے پڑھنی ہے کنڈیاں لاکے اکھے بیت اللہ کا دے واسدے اکھے تری بیرادری نی نے پڑھن دین دی کہیں لگے بیرادری نو سمار نہیں نی آئے سارا مکہوں سے بندے عورت نو تلاش کرن دا دیڑا کلمہ پڑھ لین دے اوہ آئے عمر تیری عظمت ریری کتڑی ہے کہ دیڑا تو کلمہ پڑھے آئے تو سارے مکہ نو لبدا پھرنے ابو جال دا کنڈا کڑکایا اکھے لگے اوہ ابو جال برد نکلی سوچ کے میں محمد دا غلام عمر کھڑا ہوں ہائے عمر بہ بہر نہ آیا شام تک بہر نہ آیا ابو صفیان بہر نہ آیا تلہا اوہ بھائیو اصوات بن عبدالعصد بہر نہ آیا اتبہ تیشہ باب بہر نہ آیا سارے بہر نہ آئے امیہ بن خلف بھی بہر نہ آیا اس ستہ کو سرداریہ کوئی بھی بہر نہ آیا حضرت مران دا صاف ہو گہ رہا اوہ بلال ذرا تو آئے اجتے تو کے بیت اللہ دی چھاتتیں چاڑ کے اللہ دی تو ہی دا اعلان کر دے تے حضرت بلالہ دا چسیت جائیے کہ جدو عمر دے سائد تھلے میں ازانہ کی جماعت ہوئیے تے پھر ازان ہوئیے قیامہ دیا دی بارہ تک جماعت دا صواب جتے تینو لکھ نماظ دا صوابہ ملنے اوہ تے عمر نوی لکھ دا صوابہ ملنے جتنے کروڑا اربا خربان لوگانے بیت اللہ چھ نماظ پڑیاں نال نال عمر نوی صوابہ ملدہ رہ گا کیونکہ ان اکیدہ اغعال تے عمر نے کھول یعنی افتتا کی تا سی اے صدا کنڈا حضرت عمر نے کھلوایا سی قیامہ دیا دی بارہ تک حضرت عمر نوبیت اللہ دیا ازانہ تے نماظ دا صوابہ ملے گا کتنا بڑیاں نیکیاں خرید گیا میرا یار عمر عمر نے بھی کلمہ پڑیا اعلانیاں تے عمر کلسوم نے بھی کلمہ پڑیا انہ نے پھر حجرت کی تھی تک کہیں لگے کسے ددل کر دا میرے پچھے عمر تک آو میں جا رہاں کوئی نہ آیا اے بھی یہاں دی میں حجرت کر کے جا رہی ہیں میں مدینہ شہر نبیدہ جا رہی ہیں انہیں گھوڑے یعنی اٹھ سیار کیتا تھا ٹھوڑی جی برادری مگر لگی لیکن پھر آگی کہیں گے سانو کی جنگلہ چا جائے گی اجے مطلب عورت اے ہے اے واپس دار کے آ جائے گی انہوں کی پتا سی بھئی ہے درانہ آڑی نہیں چلی گئی تھوڑا جا جائے مدینہ دوری سی تو ایک جنگلے چا بندہ ملیا تو کہہ لگا کون ہے تو عورت کت تو آئی ہے کتھ جانا آنکھیں لگے اللہ دی زمین میں تے میں اللہ دی بندیاں گتے مرضی جوامن ہو پچھن والا تو کون چپاں باٹ گیا پھر ان نے پوچھے اب تو کس قبیلے دا ہے اکھے میں زع قبیلے دا بندہ اچھا اچھا تو اس قبیلے دا بندہ ہے جڑا قبیلہ نبی پاک دے نال مل کے انہوں نے کلمہ پڑھ لے سارے قبیلہ مسلمان ہو گیا انہوں نے معادہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس قبیلے جو ہاں جی میں اس قبیلے دا میں بھی مسلمان ہوں میں جنگلہ چتام نا کہ کوئی ہجرت کر رہا کر کر کے کس دوں آ رہا ہوئے تو میں انہوں پوچھا دے نا مدینہ میں اے میری ڈیوٹی ہے تو تسی میرے مگر مگر آ جاؤ میں تھوڑے اگے گے جا رہا ہوں مدینہ چلے گئے نبی دا گھر یعنی داخل ہوگی اے عورت امی کلسوم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی امی سلمہ میرے نبی دے اس گھر دے چاہی جڑا مدینہ دے گھر پوچھ دیئے کرمالیے کونے کتھو آئیے ترے باپ دانا کیے اکھیں لگی میں قریشی عورتا میرے باپ دانا اکبائے میرا ناہ امی کلسوم ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رہاں بھی دیا امی جان نے پیارے نبی آگئے سارا طرف ہویا تے اللہ دے نبی ادھن مرحبا سبحان اللہ مرحبا مرحبا اے میرے نبی نے بار بار مرحبا مرحبا کے آئے کنی اور اچھانوالی جنہوں میرے نبی نے بار بار مرحبا کے آئے آئے میرے بھائیو تھوڑی دیر دے بعد امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئی بہت زیادہ پریشان ہو گئی حضر تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دیا تے نو رب نے اسلام دے چھڑیا تے نو رب نے دین دے چھڑیا تے نو رب نے ایمال دے چھڑیا تے نو رب نے ہیرت کرن دا موقع دے چھڑیا ہیرت دے اندر تُو کامیاب ہو گئی تے نو رب نے نبی دے دیدار دے چھڑیا اور تے نو دین دیا رامہ مل گئیا بڑھ پریشان کیوں ہوئے پتہ عورت کی آدھی امی کلسوم بینو کبہ آدھی اے میں تاں پریشانہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موادہ کر چھڑیا سلاہ ہو دے بھی آدھے اندر موادہ کیے سلاہ ہو دے بھی اگر کوئی مکہ لوگ آ جاوے تے مکہ آڑے آگے تو انہوں واپس کرنا پڑن دے جو میں ابو جندروں تے ابو بسیروں نبی پاک نے واپس گھر چھڑیا سی میں اورہ تھا جو میں واپس چلی گئی میرا ولی تے امارا بھائی ہے وہ تے بہت زیادہ دشمان ہے انہوں نے اسلام دے اور نہ تے میرے ٹوٹے کردین سونے میں تے اس وقت پریشانہ اے امی سلمہ امہ جان اگر نبی پاک تے قرآن آجائے نا میرے حق دے اندر تے تاں میری بچا تے بس اگلا ہو دیا ہی پیان تے یک دم جبرائیل آ گیا پیار نبی تے قرآن لے کے بھائے اچھی بولو کتنی شان والی اے عورات ہو گئی ہے کہ آج عیدیا سلامت قرآن پہ بڑھ دے آئیو میرے بھائیو پھر قرآن آیا قرآن کیویں کی آیا ایوہ اللہ زینا آمن ایوہ 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 اکم المؤمنات مہاجرات فمتہنوهن اللہ اعلم بیمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجیحنا الالکفار فرمایا میرے سونے نبی جی مومنہ دے اندر ویلان کر دے فرمایا کوئی عورت مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے تیرے کو لا جائے سونے نبی جی اُردی پہلے تحقیق کر لو ہو سکتا کہ جسوس بن کے نہ آئی ہوئے مسلمانہ دے راد لینڈ واسے نہ آئی ہوئے اگر واقعی ہو مومنوں کے آگے یہ صحابیہ بڑھ گئی ہے تو پھر انہوں آج تو بعد وہ جڑے صلح ہو دے بیا دے موہ دے آن وہ میرے ارشاد رب نے قرآن بھیج کے ترون چھڑے فرمایا قیامت تاکہ موہ دا ٹوٹ گیا کوئی عورت آ جائے تو اس عورت مکہ دے اندر دوبارہ دے جنا نہیں ہے جن دی پریشانی دا حال رب نے قرآن چھڑ کے ایمان دے سو جنتی ہے کے نہیں اللہ اکبر پھر ولیتے ہمارا آئے نبی پاک نے کہنے لگے سونے ہو تو اسے معادہ کی تا سی کہ کوئی آج آئے وے مکہیں چوتے انہوں اسے واپس کرانگے تو میری ہمشیرہ آئی ہے تو پھر دے وہ واپس فرمایا قرآن چلہ پاک نے معادہ تروڑ سٹھے ہیں قرآن تیری ہمشیرہ دی یاد چاہ گیا ہے اور میں ہم واپس تھے انہوں کو نہیں کرنا سوارے موک لٹکا کے دونوں بھائی دوبارہ مکہ میں چلے گئے اے عورت پھر مدینے چیز تھیر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینہ تو بعد اندھی شادی کی تھی اے عورت مطلب ہے لڑکی اجے شادی شدہ نہیں سی اندھی شادی ہوئی زید بن ہارسہ نال زید بن ہارسہ جنگ موتا دی جنگ شہید ہو گئے پھر اندھی شادی ہوئی زبیر بن عوام نال پھر او وی فوت ہو گئے پھر اس عورت دی شادی ہوئی عبد الرحمن بن عوام نال پھر او وی فوت ہو گئے پھر اندھی شادی ہوئی عمر بن آس نال پھر اے خود فوت ہو گئی اور نبی پاہ نے فرمایا کسے جنتی عورت بیکھنی ہے تو امی کلسون بن تو اکبہ بیکھ لو آخر و دعوانہ الحمدہ کلیم کے سا ٹھوش بھونگا بھلو چاں بندہ ٹیٹ جے بندہ زبردست ہے تو ہے بھی اچھا اندھکر ساری دکانی چالوں